مانجی پر شہر مانجی پر شہر کی سرزمین کو چیرتے ہوئے یہ بہتی ہوئے شاہی کے نال اور دوسرا جو اس کا راز ہے وہ ہے کہ یہ پاکستان کے سوبہ سندھ اور سوبہ بلوچستان کے درمیان میں یہ موجود ہے تو اگر ہم یہاں پر اس وقت کڑے ہیں تو یہ سوبہ سندھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور شاہی کے نال کے اگر آپ اس طرف دیکھو تو وہ جو ہے سوبہ بلوچستان ہے یعنی دو سوبوں کا ملاب اس ہی شہر میں ہوتا ہے تو یہ بہت ہی بہترین سٹی ہے بہت ہی خوبصورت ایک ویلیج سٹی ہے تو سوچا اس کا ویلوچ بنا کر آپ لوگوں کو دکھائیں تو چلتے ہیں پورا شہر گھومتے ہیں اور یہاں کی رونکیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں آ کر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پر گیس کا سسٹم نہیں ہے جو یہاں کو لوگ ہیں ان کو برا متاثر کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہاں پر جو ہے وہ گیس ہونا بہت ضروری ہے کہ حکمت پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہاں پر ایک گیس ضرور یہاں پر لائے جائے تاکہ لوگوں کو سہولیات مل سکے تو چلتے ہیں ماجیپور شہر کی پوری ویلیج سٹی گھومتے ہیں اور یہاں کا ویو دیکھاتے ہیں یہاں کی ویلیج سٹی بہت ہی خوبصورت سٹی ہے تو آئیے چلتے ہیں دوستو یہ ماجیپور شہر ہے اور ماجیپور شہر کی یہ بازاریں ہیں انہیں رونر کی ہیں انہیں بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر یہ سبزی مارکیٹ ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ فروت والے ہیں اور بہت سا کاروباری شہر ہے لیکن بہت ہی بیوٹیفول شہر ہے یہ تو اس لیے آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہیں تو یہ اس کی مین بازار ہے جو مین مارکیٹ ہے وہ یہی ہے جہاں کے تمام لوگ ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں اور یہ دیکھیں ہر کوئی اپنے کام کے مصروف ہے تو بڑا رونکو والا شہر ہے یہاں پر ماشاء اللہ الحمدللہ آپ دیکھیں یہ پھوصورت سے ایک مٹھائیوں لی دکان ہے اور یہ درزی ہیں یہ پھوصورت سے ہوتل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سہیڈون ہے بہت بڑا کاروباری ایکو بیلیج سٹی ہے جو بلکل بیوٹیفول ایک بہتری سٹی ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں سندھ سے اور بلوچستان سے کیونکہ یہ سندھ اور بلوچستان کے بارٹر پر ہے ہم ابھی اس وقت جو جا رہے ہیں یہ بلوچستان کا علاقہ ہے اور اگر ہم اس طرف جائیں گے یعنی شاہی کنال کے اس طرف تو وہ آپ کو سندھ نظر آ رہا ہے تو یعنی یہ دونوں باٹروں کے بیچ میں جو یہ شہر ہے اور یہ پہترین شہر ہے پھوصورت سے شہر ہے ایک پیارے دوست کی فرماش تھی جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے بہت زیادہ پیارا دوست ہے میرا ان کی فرماش میں میں یہاں پر آیا ہوں اور یہ بڑوک بنانا رہا ہوں یہ ماجیپور شہر ہے اور ماجیپور شہر یا اس علاقی کی ایک خاص بہترین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جگہ جگہ پر آپ کو یہ ہینڈ پپ ملیں گے تو یہاں سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں ساف پانی ملتا ہے یہاں پر پانی بھی پیتے ہیں لوگ اور اس کی ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں تو یہ بہترین للکہ ہے ہم بھی یہاں سے پانی پیتے ہیں اور یہ تقریباً مجھے ایک پسند ہے زیادہ اگر اس کو چلا ہو تو یہ ایک جھٹکے سے تقریباً ایک سے ڈیڈ لیٹر پانی یہاں سے آتا ہے جیسے ہی آپ تھوڑا چلا ہوگے تو ایک سے ڈیڈ لیٹر پانی نکلتا ہے یہ بہت ہی اچھا ہیڈ پون پر اور جگہ جگہ پر یہ لگے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھا دیں یہ دکھائیں یہ ہیڈ پون پورا یہ اسی طرح سے چلایا جاتا ہے اور اسی طرح سے پانی آتا ہے دیکھیں ما شاہ اللہ یہ ایک پیارا سا بچہ ہے ما شاہ اللہ کیمرے کو دیکھ کر یہاں پر آئے اور یہ میرے ساتھ میرا دوست ہے ندیم جو اس وقت جو ان اپنا مود ہو رہا ہے اسی ہیڈ پون پر آپ یہ دیکھیں یہ شاہی کینال ہے اور شاہی کینال کے اس طرف جو ہن بلوچستان ہے جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرف جو دیکھو تو وہ سندھ ہے تو یہ جو گلیٹ سٹی ہے یہ بہت ہی خوبصورت سٹی ہے اور اس کی خوبصورتی کا یہی راز ہے کہ یہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر واتے ہیں اور میں یہاں پر جو آیا ہوں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک پیارے دوست کی فرماش تھی اور بہت ہی زیادہ پیارا ہے مجھے بار بار مجھے حکم دیا کہ آپ ماجی پر جائیں اور وہاں کا ویلوگ بنائے تو ہم یہ ویلوگ بنا چکے ہیں اور آگے چلتے ہیں یہاں پر ویلوگ کو کرتے ہیں ختم ابھی جائیں گے ہم دیرا مراجم علی اپنے شہر میں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکان کو ضرور دبا دیں میں کوشش کروں کہ بہت جلد آپ لوگوں کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لاؤں گا تو اپنے بھائی برکت علیس عمروں کے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ